برطانوی راج کے دوران کئی غیر ملکی بھی ہندوستان میں آکر آباد ہو گئے تھے جن میں یورپ اور دیگر ممالک سے آنے والے یہودی بھی شامل تھے یہ سب ہندوستانی تہذیب میں ایسے مدغم ہو گئے کہ یہی سرزمین ان کی شنخت بنی اور ان کی اولادوں نے اسی تہذیب کو اپنایا انہی میں سے یہودی خاندان کی ایک فرد سلوچنہ بھی تھی جو ہندوستان میں خاموش فلموں کی پہلی سٹار بنی سلوچنہ کا اصل نام روبی میر تھا جس کی ادائیں شائقین سنیما کو ایسی بھائی تھی کہ وہ فلم سٹار کے درجے کو پہنچ یہ وہ دور تھا جب کلکتہ اور بمبے فلم سازی کے بڑے مراکز تھے پنجاب کا شہر لاہور بھی فلم ساز اداروں اور باصلاحیت فنکاروہے کی وجہ سے شہرت رکھتا تھا اس زمانہ میں عورت کا فلموہے میں کام کرنا میوب سمجھا جاتا تھا اور روایتی خاندانوں کی عورتیں فلم انڈسٹری میں قدم رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی سماج اور خاندان کے دباؤ کی وجہ سے مسلمان، ہندو اور سکھ گھرانوں کی لڑکیوں کا فلم انڈسٹری سے وابستہ ہونا آسان نہ ہوتا تھیٹر اور خاموش فلموں کے ابتدائی دور میں مرد آرٹسٹ ہی ہیروین کے روپ میں اور دوسرے عورت کردار میں بھاتے رہے لیکن پھر تھیٹر کمپنیوں اور فلم سازوہے نے ہندوستانی تہذیب کو اپنا لینے والے ان غیر ملکی خاندانوں کی باصلاحیت لڑکیوں کو فلموہے میں کھلدار آفر کیے اور اس مسئلے کا حل نکال لیا روپی میر کا خاندان بغداد سے حضرت کر کے یہاں آیا تھا یہاں اس نے پانے میں آنکھ کھولی جو اندینو بمبیر پریزیڈنسی کا حصہ ہوا کرتا تھا روپی میر کا سنہ پیدائش ایک ہزار نو سو ساتھ تھا اس دور کے معروف فلم ساز ادارے کوانور کے مالک نے نوجوان روپی میر کو اپنی فلم میں ایک کردار آفر کیا اداکارہ بننے سے قبل یہودی نجاد روپی میر ایک ادارے میں ٹیلی فون آپریٹر کے طور پر کام کر رہی تھی فلم ساز ادارے کے مالک کا نام موہن بھاوننی تھا جنہیں پہلے پہل تو روپی میر سے انکار سننا پڑا وہ بھی اب ایسے خاندان کی فرد تھی جو مکمل طور پر ہندوستانی تہذیب اور ثقافت کو اپنا چکا تھا اس لڑکی کو یہاں کے ماحول اور لوگوں کے مزاج کا بخوبی علم تھا لیکن بھاوننی کے اسرار پر اس نے سوچنے کی محلہ طلب کی اور پھر فلم میں کام کرنے کی حامی بھر لی روپی میر اس فن سے کتی ناواقف تھی لیکن فلم ساز کا خیال تھا کہ وہ باصلاحیت ہے اور یہ کردار نبھانا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا آسی ویر بالا نامی فلم میں سلوچنا کے نام سے متعارف کروا دیا گیا یہ خاموش فلم تیس کی دہائی میں بنائی گئی تھی فلم ساز کی بات سچ ثابت ہوئی اور ویر بالا کی کامیابی نے روپی میر کی قسمت بدل کر رکھ دی وہ اپنے زمانے کی سب سے زیادہ معافضہ لینے والی ہندوستانی اداکارہ بن گئی ایک ہزار نو سو پچیس میں فلم ویر بالا کے بعد سلوچنا نے ٹائپسٹ گرل علی بابا چالیس چور وائل کیٹ آف بامبے اور متعدد فلموں میں کام کیا اور یہ دہائی اس کے کریئر کا بان اروج ثابت ہوئی اس زمانے میں اس اداکارہ کے نام پر بھی ایک فلم بھی بنائی گئے یہ سب خاموش فلم تھے جو اس دور میں کامیاب ثابت ہوئی روپی میر کو شائقین نے ہندوستان بھر میں رومانس کی ملکہ اور سپنوں کی رانی کے نام سے یاد کرنا شروع کر دیا یہ القاب اس کی مقبولیت اور شائقین میں بطور اداکارہ پسندیدگی کا ثبوت اداکارہ نے رات و رات شہرت ہی ناخوب دولت بھی سمیٹی وہ اس دور میں شیور لٹکار کی مالک تھی اور اتنی پور اعتماد تھی کہ اپنی کار خود چلایا کرتی تھی ابھی قسمت کی دیوی نے اس اداکارہ سے منہ ناو مولا تھا لیکن جب بولتی فلموں کا دور آیا تو ایک کمزوری روپی میر کے کریئر کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن گئے روپی میر المعروف سلوچنا اچھی ہندی اور اردو نہیں بول سکتی تھی اس نے ایک برس کے لیے فلمی دنیا سے دوری اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور اس عرصہ میں زبان سیکھنے پر توجہ مرکوز کر دی اس کے بعد وہ دوبارہ فلم نگری کی طرف لوٹی اور ایک ہزار نو سو تیس کے وسط میں روپی پکس کے نام سے اپنا پروڈکشن ہاؤس بھی شروع کر دیا اس کے تحت روپی میر نے اپنی خاموش فلموں کو ناتک فلموں کا روپ دیا اور اس میں کامیابی حاصل کی اس دور کی ایک کامیاب فلم انارکلی تین بار بنائی گئے پہلی بار غیر ناتک فلم میں انارکلی کے روپ میں روپی میر ہی نے شاندار کام کیا تھا اور دوسری مرتبہ جب اسی نام سے بولتی فلم بنائی گئی تو اسے پھر ہیروین کا یہ کردار سومپا گیا لیکن تیسری بار اداکارہ نے فلم انارکلی میں جودھا کا رول اپنے لیے منتخب کیا تھا سلوشنا کی کامیابی کا سلسلہ جاری تھا لیکن اس وقت تک کئی نئے اور باصلاحیت چہرے فلم انڈسٹری میں قدم رکھ چکے تھے اور روپی میر کی ادائیں ان کے آگے بے بس ثابت ہو رہی تھی تب فلم سازوں نے اداکارہ کو ناتک فلموں میں سائیڈ رول دینے شروع کر دیئے تھے روپی میر کو اس کے زمان اروج میں چند افیرز کی وجہ سے بھی یاد کیا جاتا ہے لیکن معمولی نوکری کرنے والی اس یہودی لڑکی نے بھرپور زندگی گزاری اور خوب عیش کیے بھارتی حکومت نے اداکارہ سلوشنا کو ایک ہزار نو سو تہتر میں دادا صاحب پھال کے اوارڈ دیا ایک ہزار نو سو اٹھتر میں اداکارہ نے فلم کیٹو امیتھا میں اس وقت کام کیا جب اسے ماضی کی اداکارہ کے طور پر یاد کیا جانے لگا تھا ممبئی میں مقیم روپی میر کا ڈس اکتوبر ایک ہزار نو سو تراسی کو انتقال ہو گیا تھا مزید مفید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائیب کریں